بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرك في السماوات ایتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارت من علم لنكم وصف صادقين حامین یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ مو پھیر لیتے ہیں کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو ومن اضل ممن يدعو من رب اللہ من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دعائیم راقیون ویذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا في عبادتهم كافرین ویذا تتلى عليهم آیاتنا بیناتهم قال الذین کفروا قال الذین کفروا حق لهم ما جاءهم هذا سعر دین اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخد گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کیلئے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ونا بكم اذن اتبع الا ما يرحى ایلی وما انا ایلی لبیر مبین کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو كان خیرهم ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَحْتَنُوا بِهِ فَسَيَقُونَ هَذَا اِذْ قُدْلٍ وَمِنْ قَبِلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُخَدِّفٌ لِسَانًا عَرَمِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بُشْرَى لِمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَحْبُنَ اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَارُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَوْحَامُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا جَدَانُونَ إِنَّا كَالُوا يَعْمَنُونَ اور کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دور پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کیلئے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے ووصینا الانسان لوالده احسانا حملته امه فوها ووضعت فوها وحمله وفصاله ثلاثون شہرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنسا قال رب ارجعني ان اشكر نعمتك قال رب ارجعني ان اشكر نعمتك التي انعبت علي وعلى والدین وان اعمل صالحا ترضا واصلح ليسی لذیتی انتی تبت ليس وانتی من المسلمين اولئك الذین نتقزل عنهم احسن ما عمقوا ونتجاوز عن سیئاتهم في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان من المعلون اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا دھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیر دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّذْ لَكُمَا أَتَعِذَا لِنِي مِنَ الْمُفْرَجَ وَقَدْ خَلَتِهُ حُرُّنُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيْتَا لِلَّهَ وَإِنَّ كَآمِنْ وَعْذَ اللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلْ لَا أَسَاطِي عُبْنَ الْمُفْرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْبِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ لِنَ الْجِنْ وَالْحِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِلِينَ وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِنْ مَا حَمِلُونَ وَلِيُوَسِّيَهُمْ اَحْنَانَهُمْ وَهُمْ نَا يَلْمُونَ اور جس شخص نے اپنے ماباق سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری عمتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا ویوم یعرض من کفروا على النار اذهبتم طیباتكم في حیاتكم الدنيا اذهبتم طیباتكم في حیاتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون على ذا لما کنتم تستكبرون بالأرض بغیر حق بغیر حق ولما کنتم تستكبرون وازکر اقاعد من النار اور جس دن کافر دوزق کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے سو آج تم کو زلت کا عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی یہ بدکرداری کرتے تھے اور قوم آتھ کے بھائی ہوتھ کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کی عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ مجھے پیچو göt monsters پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں وَلَقَدْ مَتَّلْنَاهُمْ فِي مَا اِن مَتَّلْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَلَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَسْفِذَتُهُمْ مِنْ شَيْدٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّعِ وَحَاقَدْ إِنَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْلِقُونَ وَلَقَدْ أَحْرَتْنَا مَا حَوْلَهُمْ مِنَ الْقُرَى وَحَرَتْنَا آيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ فَلَوْنَا نَظَرَهُمُ الْمَرِيَنَ اسْتَخَلُوا مِنْ دُورِ اللَّهِ قُوبَانًا آلِحَا بَلْضَلُوا عَلَهُمْ وَذَٰلِكَ إِذْتُهُمْ وَمَا كَانُوا يَبْتَعُونَ اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مذاہ پڑھایا کرتے تھے اسی نے ان کو آگہرہ اور اے مکہ والو تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے حلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترہ کیا کرتے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَنِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوْمُصِتُوا فَلَمَّا قُرْيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مُنْدِرِينَ قَانُوا لَا قَرْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا هُمُزِلَ مِنْ دَعْدِ مُنْسَى مُصَدِّقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهِي إِلَىٰ الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَرْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِرْدَيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدِنَا فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَانَا أُولَائِكَ ذِي صَلَالِ النِّبِينِ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیف کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اولم یروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادم على ان یحنی اللوتا بلى انه على كل شيء قدیل ویرغی اعرض الذین کفروا على النار ألمس هذا بالحق قلبنا وربنا قال فجوط العذاب بما قلتم تفرون تصبر كما صبره العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم انبتوا إلا تازم مآور بلا فجوط العزم من الرسل کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے ڈھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو پس اے نبی جس طرح اور عالی حمد پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہی نہ تھے مگر دھڑی بھر دیں یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کفروا وصدروا عن سبيل اللہ اضل اعنا لهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا اللہ نے ان کے عامال برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سمار دی یہ عامال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے جاہاً حتى تضع الحرب اوزارها ذانک ولو اعشاء والله لن تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض وَالَّمَنْ قُتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ فَلَنْ يُضِلْرَ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِعُ ذَانَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ پس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مان لے کر یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے یہ حکم یاد رکھو اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا لیکن اس نے چاہا کہ تم اس سے ایک کو دوسرے کے ساتھ تکرا کر آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے عامال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو بحشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ویثبت اقدامكم والذین تفروا فتعسل لهم واضر اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرین انزالها ذلك بان الله مولى الذین آمنوا وانا الكافرین لا مولى لهم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعمروا الصالحات جنات جنات كبھی من تحتها الانهار والذین كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الانعاب والنهار مفوا لهم اے اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا اور جو کافر ہیں ان کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے آمال کو برباد کردے گا یہ اس لئے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے آمال اکارت کردی کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا یہ اس لئے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل فرمائے گا اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتی ہیں اور اس طرح کھاتی ہیں جیسے ہیوان کھاتی ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وکأی من قرية هي اشد قوة من قروتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا لاصر لهم اذا من كان على بینه من ربه کمن زین له سوء عمله کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهوائه مثل الجنة التي مُعد المتقون فیها انہار من ماء رئاس وانہار من لبن لبن تغیر طعم وانہار من خمر لذت للشاربين وانہار من عسل صفا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ کُلِ السَّمَرَاتِ وَمَرْجُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ وَفِ النَّارِ وَشُقُومَاءً حَمِيدًا فَقَطْعَ اَمْحَاءً اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے عامالِ بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں وہ جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت ہے کیا یہ پرہزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھونتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَادَا قَالَ آلِكَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى خُعُوبِهِمْ وَاستَبَعُوا أَهُوَاءَهُمْ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغضة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغْسِرْ لِذَنْجِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَانَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچے چل رہے ہیں اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت مفستہ ہے اور ان کو پریزگاری عنایت کرتا ہے اب تو یہ لوگ قیام اچھی کی راہ دیکھتے ہیں کہ نہ کہاں ان پر آ واقع ہو سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی پس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے قصور کی معافی مانگو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْنَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ يَنْبُرُونَ إِلَيْكَ مَرَى الْمَغْشِدِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةً وَقَوْلٌ مَعُوتِ فَإِذَا عَزَمًا أَمْرُ فَلَوْ فَدَقُ اللَّهَ مَكَانَ خَيْضًا لَهُمْ اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی لیکن جب کوئی واضح احکامواری صورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بےہوشی تاری ہو رہی ہو سو ان کے لیے خرابی ہے خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ سَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُفَطِرُوا اَرْحَامَكُمْ اولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَحْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَذَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ أَبْصَارُهُمْ اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَبْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْنَا لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِعُونَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمْقِلْ لُكُمْ بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ اِسْرَارَهُمْ سو اے منافقوں عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھے ہیں جو لوگ راہِ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے فَكَيْفَ إِلَا تَوَسْقَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُغْرِ اُمْ لَوْجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَبَرُ مَا أَشْتَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ وَكَرِهُوا رِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ عَلْمًا يُسْرِجَ اللَّهُ أَغْرَانَهُمْ وَلَوْنَ شَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَافْتَهُمْ بِسِيناَهُمْ وَلَسَعْرِفَنَّهُمْ بِالنَحْمِ الْقَالِ وَاللَّهُ عَلَمْ أَعْمَالَكُمْ تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عامال کو برباد کر دیا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور اللہ تمہارے عامال سے واقع ہے وَلَنَبْلُوا أَنَّكُمْ حَسَّانَ عَلَمَنْ جَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ اِنَّ الَّمَنِينَ كَفَرُوا وَصَبْتُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْدَعَ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْدَعَ وَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَيْضُوا اللَّهَ شَيْرًا وَسَيُحْزِقُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِلُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُغْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدْزُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا جُوَهُمْ قُفَّارًا فَلَيْا اغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا مومنوں اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا فلا تهنوا وتدعووا الى السلم وانتم الاعلام والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم حجوركم ولا يسألكم اموالكم لا يبخل عن حفظه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیركم سم لا يكونوا امثالكم تو مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے آمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پریزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا عجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هو الذي أنزلت سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اے نبی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی کھلی اور واضح تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتائیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہستوں میں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں داخل کرے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے ویعزم المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات الظنین باللہ الظنین باللہ ظن السوء علیہم دائرہ السوء وغطب اللہ علیہم ولعنهم ولعنهم واعزد لهم جہنم وسائت مصيرا وللہ جنود السماوات والارض وكان اللہ عزیزا حكیما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا وعصیلا اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے انہی پر برے حادثیں واقع ہوں اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لانت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اے نبی ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تصبیح ہی کرتے رہو ان الذین يبایعونک انما يبایعون اللہ جدوا اللہ فوق ایديهم فمن نکت فانما ينکت على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه اللہ فسیؤتیه اجرا عظیما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ام اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون قبيرا اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو شخص اہد کو توڑے تو اہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے اہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے انقریب عجر عظیم دے گا اے نبی جو گوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا سو آپ ہمارے لئے یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لئے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے کوئی نہیں بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے بل غلنتم اللین قلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للم كافرین تعیرا وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان اللہ غفورا رحیما بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر اکار تم ہلاکت میں پڑ گئے اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے ہلا نتبعكم یریدون ان يبزلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفرحون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على الاعما حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم اے نبی جو گمار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگیو قوم کے ساتھ جنگ کے لئے بلائے جاؤ گے ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا اور اگر مو پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بحیستوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جو رو گردانی کرے گا وہ اسے دردناک حذاب دے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فانزل السكینة عليهم واتابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزیزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجر لكم هذه وکف ایدی الناس عنكم وکف ایدی الناس عنكم ولتکون آیتا للمؤمنین ویہذیکم صراطا مستقیما اے پیغمبر جب مومن تم سے اس طرق کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح انعیت کی اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کروگے پھر اس نے یہ غنیمت تمہیں جلدی سے دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ بن جائے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے واخرہ لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قات لكم الذین کفروا لولو الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور کچھ اور غنیمتیں دے گا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے اور وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے پھر وہ کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ مددگار یہی اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اور تم اللہ کی عادت میں کبھی تبدیلی نہ پاؤگے اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتحیاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے اور جو خوش تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے هم الذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدی معكوفا ایل يبلغ محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم لم تعلموهم ان تطعوهم فتطيبكم منهم معرہ بغیر علم لیدخل الله في رحمته من يشاء لو تزینوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذین کفروا في قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلی فانزل الله سكینته على رسوله وعلى المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَ اتَّقْوَا وَكَانُوا اَحَفْقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو بھی تمہارے ہاتھ فتح رہتی مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے جب کافروں نے اپنے دلوں میں زد کی اور زد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے لقد صدق الله رسوله الرؤی بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر یا اپنے بال ترشوا کر امن و امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کروگے جو بات تم نہیں جانتے تھے اللہ کو معلوم تھی سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک فتح آتا فرمائی وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ثابت کرنے کے لئے اللہ ہی کافی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في الثورا ومثلهم في الاندین كذرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظیما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سربا سجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہی ہیں قسرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور عجل عظیم کا وعدہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدن الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذین يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئیک الَّذین امتحن اللہ اولئیک الَّذین امتحن اللہ قلوب لِلتقوى لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ مومنوں کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے درتے رہو بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے اے اہلِ ایمان اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دل کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے لینادونک من رائی الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج ایلیهم لکان خیرا لهم والله وفور رحیم یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعاتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن وَإِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْنَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ سبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے مومنوں اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہاں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا یہی لوگ راہِ ہدایت پر ہیں یعنی اللہ کے فضل اور احسان سے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغی فقاتلوا التي تبغی حتى تفیئے الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين اور اگر مؤمنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے درتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم لا نساء من نساء ماسі ان يكون خیرا منهم ولا تلمزوا انفسكم علا تناجزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الرن إن بعض الرن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ مومنوں مرد مردوں سے تمسخور نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں اے اہلِ ایمان بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی ریبت کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس سے تو تم ضرور نفرت کروگے تو غیبت نہ کرو اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے یا ایہا الناس انا خلقناكم من ذکی وانثا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اكرمكم عند الله اتقاكم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلیں بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخ کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہزکار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تمہیں ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمونوا علي اسلامكم بل اللہ يمن عليكم ان هداكم للإيمان ان كنتم صادقين ان اللہ يعلم ویب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی بینداری جتاتے ہو اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا بشرتے کہ تم سچے مسلمان ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے طاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر نريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصرة وذكرة لكل عبد المنیب قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاداشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاہ تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں ونزلنا من السماء ماء مبارکا مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون و اخوان نوط و اصحاب الائکت و قوم تبع كلم كذب الرسل فحق و عید افعينا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا آناج اور لمبے لمبے خجور کے درق جن کا گابہ تہ بتے ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرون اور لوب کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرز ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے نہیں بلکہ یہ اسر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَغُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيدِ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ مُتَحِيدِ وَنُفِقَ فِالصُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدِ اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتی ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو تاریح ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دین والا لقد کنت في غفلت من هذا فكشفنا عنك غطائک فكشفنا عنك غطائک فبصرك اليوم حديد وقال قرینه هذا ما لدي عسید ألقیا في جہنم كل كفار عنید منع للخیر معتد مریب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقیاه في العذاب الشديد قال قرین ربنا ما اطغیته ولیکن كان في ضلال بعید قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید ما یبدل القول لدي وما انا بظلال للعبید یہ وہ دن ہے کہ اس سے تُو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ عامال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑھنے والا شبے نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قدر نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنہ للمتقین غير بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفید من خشی الرحمن جان بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نحیص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او الق السمع وهو شہید اس دن ہم دوزق سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بہشت پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داقل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں حلاق کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دل آگا رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ایام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم يناد المناد من مكان قریب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدار فَلَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَيِّنِ يَخَافُ وَعِيدُ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتات کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑھنے کا دن ہوگا ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہوں پس جو میرے عذاب کی دھمکی سے درے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لے والزاریات ذروعا فالحاملات ذروعا فالجاریات يسرا فالمقسنات أمرا اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَصَادِقًا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاطِعًا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُرْ إِنَّكُمْ لَفِي خَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكْ قُتِلَ الْخَوَاطُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ تَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الزِّينَ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ يُفْتَنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ بکھیرنے والی ہواوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہلِ مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہِ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹھ کل دوڑانے والے حلاق ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزا چکھو یہ وہی ہے جس کے لئے تم جلدی مچایا کرتے تھے این المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم این هم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من اللہی ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائن والمحروم وفي الارض آیات للمنکنین وفي انفسكم افلا ترصرون وفي السماء فزقكم وما زو علون فو عب السماء والارض انہو لحق نظل ما انکم تنطقون بے شک پرہزگار بحشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے عوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو ہل اتاک حدیث بیث ابراہیم الکرمین ادھ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام من قرم من قرمون فراغ إلى اہلہ فجاءت عجل سمین فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خیفتا قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت عرأته في صورت ففکس وجهها وطالت عجود الحقیم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الحليم اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے